بلکل میں نے مانا کہ ان کو آرمی سپورٹ کرتی تھی بلکل میں نے کہا انجینئر رشید کو کرتی تھی کب کرتی تھی سپورٹ دو ہزار انیس سے پہلے لیکن جو کہتے تھے پاکستان زندہ باد آج وہ ہندوستان کے آئین کے سامنے جھگے راج شماری کی بات انجینئر رشید بھی کرتے تھے مجھے کوئی مطلب نہیں راج شماری سے نہ تین سو ستر سے مجھے اپنے مظلوم عوام کو انصاف دلانا ہے روزگار دلانا ہے پی ایسے سے باہر نکالنا ہے کشمیر کو پھر سے گلستان بنانا ہے آپ دلانا ہے جو ان کے حقوق ہیں سوال سنیے نا جی سوال سنیے نا جی آپ کی حقوق پانی بجلی بھئی آپ کو بڑا درد ہو رہا ہے کیوں آج ہم کشمیری کی بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی درد نہیں ہو رہا آپ کو تکلیف ہو رہی آپ کے عمر عبداللہ کو تکلیف ہو رہی آپ کی اس محبوبہ مفتی کو تکلیف ہو رہی ہے آپ نہیں چاہتے ہم کشمیری کی بات کریں آپ چاہتے ہیں ہم پاکستان کی بات کریں آپ کو سننے کی قوات ہی نہیں ہے جی آپ سن لیجئے سبر رکھیں وہ موڈی کے نئے کشمیر کے خلاف ہیں سندیپ ماوا کیا سوچتے ہیں دیکھئے ان کیا آپ بھی موڈی کے نئے کشمیر کے خلاف ہیں دیکھئے میں خلاف کسی کے نئے ہوں جو کشمیری کی بہبودی کرے گا آپ نے خریت کے جنڈے جلائے تھے آپ نے خوریت کے بورڈ فاڑے تھے تو آج وہی خوریت آپ مینسٹری میں آرہے ہیں وہی لیڈر آرہے ہیں کیا کہیں گے سندیب جی آپ اچھے ہیں برے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا وہی کہہ رہا ہوں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ سمیتہ کرے گا میں اندھی فلم کا ہوتا تھا آئے گا سوریا آج کشمیر کو لگا کی وہ سوریا آگیا ہے اب تو کوئی وہ خدا صاحب تو ہے نہیں کچھ گلتیاں ان میں بھی ہیں کچھ گلتیاں مجھ آپ اسی انجنئر رشید کو یہ بھی تو کہتے تھے کہ آرمی کے ساتھ ملے ہو ہیں آرمی کی ایجنٹ ہے آج کیسے وقت بدل گیا تقاضہ بدل گیا نظام بدل گیا اور چہرے کا حساب بدل گیا میں نے آپ نیشنرل کانفرنس ایک پاور ہنگری پاگل لوگ ہیں جن کا صرف کام ہے اقتدار میں آنا اور کشمیروں کی رسوائی کرنا ایجنٹ ٹھیک ہے اچھے سے تھوڑا آرام سے بات جو کل تک انجنئر رشید کو تانہ کستے تھے آج وہ انجنئر رشید کے سگے کیسے ہو گئے بات کر رہا ہوں میں سندیپ ماوا کی سندیپ ماوا ایک ایسے انسان جنہوں نے جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کے خلاف اول دن سے بولنا سٹارٹ کیا ہے اور آج بھی یہ اسی باقاعدہ طور پر حساب سے چل رہے ہیں مگر انجنئر رشید کی بات اس لیہا تھی کیونکہ ان کا ویڈیو ایک وائرل ہوا ہے اور انہوں نے اپنا سپورٹ جو ہے وہ انجنئر رشید کو دیا ہے سب سے پہلے بہت شکریہ سندیپ جی اتنے مصروفیات میں آپ نے میرے لئے وقت نکالا کل تک انجنئر رشید خراب تھے آج سندیپ ماوا کے لئے انجنئر رشید اچھے کیسے ہو گئے دیکھیں میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ خراب تھے میں یہ کنسیڈر اوپینین رکھتا کہ جو کشمیر کو بربادی کی اور جو ہمارے نوجوانوں کو کفن دے دیے یا چار لاکھ کشمیری پنڈیت کو پلائن کرنا پڑا یہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی چالوں کا ہم آج تک اس کا ہم جو کھامیازہ بر رہے ہیں تو اس لئے صاحب میں بلکل مانتا ہوں کچھ کمیاں انجن رشید میں ہیں جیسے میں راج شماری پر ان کے ساتھ نہیں ہوں تین سو ستر کی منسوکی کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہوں بٹ ایک کامن پلیٹ فارم جہاں میں ان کے ساتھ جڑا ہوں کہ ہمیں یہاں جو کھاندانی راج چلتا ہے جس کھاندانی راج نے یہاں مجبور کر دیا عام گریب کے بچے کو بندوق اٹھانے پر اس کھاندانی راج کو ختم کرنا یہاں جو گربت کا سلسلہ اس کو ختم کرنا یہاں جو گفلت کا سلسلہ اس کو ختم کرنا مگر مین وجہ یہاں جو بیروزگاری کا سلسلہ اس کو ختم کرنا اس لئے کہتے ہیں نا اندوں میں کانا راجہ اس لئے آئی لک یا میں کیا پورا کشمیر آج دے لک ٹو دس انجینر رشید ایز آلٹرنیٹو سو ہم نے آج لیسر میں بالکل کیمرا پہ کہہ رہا ہوں آئی لک آنے لیسر ایول بکوز ہمیں بڑی ہمیں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں نہیں جیتنی ہیں ہمیں جنگ جیتنا ہے پریوار واد سے آج دیکھو حالات کیا ہے آج چوتھی پیڑی بھی عبداللہ حکومت کرنے آگئی وہ موڈی کے نئے کشمیر کے خلاف ہیں سندیپ آوا کیا سوچتے ہیں دیکھئے ان کیا آپ بھی موڈی کے نئے کشمیر کے خلاف ہیں دیکھئے میں خلاف کسی کے نئے ہوں جو کشمیری کی بہبودی کرے گا ہمیں اس گفلت سے نکالے گا اس پریوار واد سے نکالے گا انجینر رشید کہتے ہیں ہم تین سو ستھر کے ساتھ ہیں آپ تین سو ستھر کے ساتھ ہیں میں بالکل تین سو ستھر آپ کس پہ ہیں پھر آپ کس پہ چل رہے ہیں سندیب جی بات کرنے دو جاوید صاحب بار بار آپ ٹوکیں گے تو بات کیسے ہوگی بات ہے آپ دو ہزار انیس سے پہلے روز میرا کشمیری مرتا تھا آج میں دنیواد دیتا ہوں دلی سرکار کو کہ آج ہمارے بچے کفنوں میں جانے سے بچ گئے جن کو روز کینن فورڈر کے روپ میں یوز کیا جاتا تھا ان سیاستی چالوں کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے آج اس گفلت سے کشمیری دیرے دیرے دور ہو گیا میرا سپورٹ کیوں انجنر رشید کو یہ سوال ہے میں یہ چاہتا ہوں دیکھو کشمیر نے امید پالی ہے جو ایک گانہ آپ کو یاد ہوگا ہندی فلم کا ہوتا تھا آئے گا سوریہ آج کشمیر کو لگا کی وہ سوریہ آگیا ہے اب تو کوئی وہ خدا صاحب تو ہے نہیں کچھ گلتیاں ان میں بھی ہیں کچھ گلتیاں مجھ میں بھی ہیں لیکن ہم کومن پلیٹ فارم پر ایک ہونے آئے ہیں چھوٹی جو چیزیں ان کو ہم درکنار کر سکتے ہیں لیکن آج ہم کشمیری کو انصاف دلانے آئے ہیں جو وہ تڑپ دہرہ ستر سال کی کوئی تو آئے گا اس وقت کشمیری کا ایک ہی انصاف ہے اور انجنر رشید بھی کہتے ہیں ہم امید شاہ کی پالیسیز کے خلاف ہیں مودی جی کی پالیسیز کے خلاف ہیں تین سو ستر واپس لانا ہے ہم نے تو سندیپ مانوہ وہاں کہاں ایکزسٹ کرتے ہیں جہاں تین سو ستر کی بات ہوتی ہے دیکھئے یا پھر کوئی سانڈ گانٹ ہوئی ہے دیکھئے سانڈ گانٹ یہ ہے کہ ہم کشمیری کی حقوق کی بات کریں گے اس میں ہماری سانڈ گانٹ ہے کشمیری پھر سے گفلت میں نفھسے آتنگواد میں نفھسے یہ سانڈ گانٹ ہے وہ گربت میں نفھسے بیروزگاری میں نفھسے اس لئے یہ سانڈ گانٹ ہے انجنر رشید کے ساتھ بلکل صحیح لیکن ہم اپنے لوگوں کا سودا نہیں کرتے ہیں چاہے نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو سی پی آئی کا ہو تاریخ آمی ہو ہم سودا نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں نے کل سے ایک نیا کر دیا کہ ڈاکٹر ماوا اور انجنر رشید ملے یہ ایک دلی کی چال ہے صاحب ہم دن میں ملنے والے لوگ ہیں اور کھلیاں ملتے ہیں ہم کوئی گندی راجنتی نہیں کرتے ہیں راجنتی وہ کرتے ہیں جو پردے کے پیچھے امید شاہ جی سے بات کرتے ہیں پردے کے پیچھے نرندر موزی صاحب سے ملنے جاتے ہیں ہم تو دن دہڑے اپنے مظلوم نیتا کے ساتھ ان کو ملنے گئے جن کو ساڑھے پانچ سال جیل میں رکھا گیا اور آپ کی ایسی عمر عبداللہ عمر عبداللہ پھر بھی ویسا بے شرم نکلا آج کہتا ہے میں انجنر رشید کے ساتھ جاؤں گا اس کو تیہار جیل ڈالے میں بڑا افسوس ہے صاحب جس انجنر رشید نے ساڑھے پانچ سال کے ہر جیل میں کاٹے آپ اس کو پھر سے لے جانے آئے ہیں جیل میں اور چاہتے ہیں یہاں میدان صاف ہو صاحب ہمارا کلیر ایجنڈا ہے آج کشمیری کو سمجھنا چاہئے ان کی پولیسی عمر عبداللہ پی ڈی پی یا سی پی آئی کی کلیر پولیسی ہے کہ ہمارے لوگ تیہار جیل جائیں یا جیلوں میں رہے اور یہاں بلکل ان کے لئے راستہ صاف ہو تاکہ وہ صرف راج اور تاج کرتے رہے وہی تو وہ پچھلے چار بیڈیو سے کرتے آئے ہیں جس آدمی کو اپنا گھر سنبھال لنے ہے عمر عبداللہ کو وہ کیا اس مظلوم کشمیری کی بات کرے گا اب میں بولوں گا آپ کو آج آپ انجنر رشید کو بڑا اچھا کہہ رہے ہیں آپ اسی انجنر رشید کو یہ بھی تو کہتے تھے کہ آرمی کے ساتھ ملے ہو ہیں آرمی کی ایجنٹ ہیں آج کیسے وقت بدل گیا تقاضہ بدل گیا نظام بدل گیا اور چہرے کا حساب بدل گیا میں نے آپ کو کہا کچھ گلتیاں ہو سکتی ہیں ان کو ہم در کنار کر سکتے ہیں وہ کیا غلطی تھی لیکن انجنر رشید جب تک کشمیری مظلوم عوام کی بات کرے گا جمع کشمیر کی عوام کی بات کرے گا کشمیری پنتوں کی بات کرے گا بے روزگار نوجوانوں کی بات کرے گا میرا تن من اور دن ان کے ساتھ ہے روڈ میپ کہاں ہے جی روڈ میپ کہاں ہے انجنر رشید روڈ میپ ہم آپ کو اپنے گھر میں اپنے آفیس میں بٹھا کے سمجھائیں گے وہ بڑا روڈ میپ ہے اتنا بڑا ہے لوگوں کے سامنے کیونکہ ہی کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں خاندانی راج ختم کرنا ہے وہ روڈ میپ ہے ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے یہ روڈ میپ ہے بے روزگار کو پھر سے اس کو کام میں لگانا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے امپاور کرنا ہے یہ ہمارا روڈ میپ ہے نوجوان گفلت میں نفس ہے سیاست میں نفس ہے بندوق باری میں نفس ہے ڈرگ میں نفس ہے یہ روڈ میپ ہے اس کو ان چیزوں سے نجات کر کے کشمیر کو پھر سے وہی پرنسٹائن گلوری پہ لانا ہے جو آپ اور میں نے سپنا دیکھا تھا پری نائنٹی کا جہاں گلستان ہو ہندو مسلمان سکھ ایک ہو یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں صاحب یہ پورا ہم لوگ روڈ میپ بنا کے انجنر رشید صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں سندیب جی چہرے کا رنگ گھڑا ہوا لگتا ہے یہ آپ نے تب بات کیوں کہی تھی کہ انجنر رشید صاحب جو ہیں آرمی کے کہنے پہ چلتے آرمی سپانسرڈ ہیں تب یہ بات کیوں کہی تھی یہ وضعات کر دینا میں وہی کہہ رہا ہوں صاحب میں مانتا ہوں کچھ لوگوں سے گلتیاں ہوئی ہیں کیا گلتی ہوئی تھی یہ بھی لوگوں تک بکتا ہے میں نے آپ کو کہا کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں یہ وہی عمر عبداللہ ہے جس نے بی جے پی کے ساتھ اپنا پولٹیکل کیریئر سٹارٹ کر منطری بنا اور پھر آج وہی کہتا وہ ایٹی میں وہ بیٹی میں وہ سیٹی میں کیونکہ آپ عمر عبداللہ کے کافی بڑے سپورٹر ہیں ہم سپورٹر نہیں ہیں آپ کو بھیجا جاتا ہے کہ کوئی ہم سے ایسی بات اگالے جس کا وہ روڈ میپ آگے لے جائیں یہ آپ الزام نہیں لگا سکتے ہم ہر ایک کے پاس جاتے ان کا اپینین جانتے مگر یہ بھی پوچھنا ضروری ہے لوگوں کو غفلت میں مت ڈالیے آپ نے ہی کہا تھا آپ کے بیانے آپ نے کہا تھا انجینئر رشید کو آرمی سپورٹ کرتی ہے بتا دیجئے کیا غلطی ہوئی ہے بلکل میں نے مانا کہ ان کو آرمی سپورٹ کرتی تھی بلکل میں نے کہا انجینئر رشید کو کرتی تھی کب کرتی تھی سپورٹ دو ہزار انیس سے پہلے لیکن اس کے بعد وہ انڈیپنڈنٹی بن گئی انڈیٹی بن گئی تو سرکار نے بھی یا جو آرمی نے سپورٹ کرنا بند کر دیا وہی میں نے کہا نا کچھ گلتیاں آپ میں بھی ہیں اور مجھ میں بھی ہیں اس وقت ان گلتیوں کو درکنار کر کے ہمارا بڑا کاؤز ہے جس نیشنل کانفرنسے اور کانگریس نے یہاں آتنگواد کو جنم دیا مفکول الیکشن میں جیتنے نہیں دیا اور اپنے اقتدار کے لئے یہاں آتنگواد کو ناسور بنا لیا سندیر جی اسی نیشنل کانفرنس کو اسی کانگریس کو ہم کو باہر کرنا ہے اور انجیرن رشید کو مضبوط کرنا ہے ہسٹری سب کو پتا یہ مجھے بھی پتا ہر ایک بچہ صاحب ہسٹری سب کو پتا میری بات مت کرئے اگر آپ انبہیس ہیں کھل کے بات کیجئے کہ یہاں کا سب سے بڑا گدار نیشنل کانفرنس کی جماعت ہے وہی 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 ان لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے تسلیہ میں لوگوں کو میں آپ کو ایڈریس نہیں کر رہا ہوں اس لئے صاحب ہم نے منشور بنا کے نکرے ہیں ہم تن من اور دن کے ساتھ آج انجیرن رشید کے ساتھ ہیں جب تک وہ کشمیری عوام مظلوم عوام کی بات کرے گا گربت سے کشمیریوں کا مظلوم عوام کی یہ بھی بات ہے تین سو ستھر واپس آنا چاہئے مظلوم عوام کی یہ بھی بات ہے جیلو میں جتنے بند ہیں وہ رہا ہونے چاہئے مظلوم عوام کی یہ بھی بات ہے کہ جس طرح سے امن اور پیس تھا میں صاحب وہی تو کہہ رہا ہوں پی ایسے میں جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو ہم امنسٹری دیں گے اور واپس لائیں گے اور مین سٹری میں لائیں گے ان کو گمراہ نہیں کریں گے جس کو کینن فارڈ رکھا تھا نیشنل کانفرنس یا یہ محبوب مفتی نے ان لوگوں کو انصاف دینا ہے صرف انصاف نہیں ان کو ایم پاور کر کے مین سٹری میں لائے آپ نے خوریت کے جنڈے جلائے تھے آپ نے خوریت کے بورٹ فاڑے تھے تو آج وہی خوریت آپ مین سٹری میں آرہے ہیں وہی لیڈر آرہے ہیں کیا کہیں گے سندیب جی آپ اچھے ہیں برے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا میان نہیں بدلیے گا وہ ہی کہہ رہا ہوں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ سمیتہ کرے گا میں یا آپ اچھے ہیں وہ سمیتہ کرے گا لیکن ہمیں مظلوم کشمیری عوام کو انصاف دلانا ہے جو ان کے حقوق ہیں وہ چاہے کو ہیں سوال سنیے نا جی آپ کی حقوق پانی بجلی آپ کو بڑا درد ہو رہا ہے کہ وہاں جن پر کشمیری کی بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی درد نہیں ہو رہا آپ کو تکلیف ہو رہی آپ کے امر عبداللہ کو تکلیف ہو رہی آپ کی اس محبوبہ مفتی کو تکلیف ہو رہی ہے آپ نہیں چاہتے ہیں ہم کشمیری کی بات کرے آپ کو سننے کی قوات ہی نہیں ہے آپ سن لیجئے سبر رکھیں آپ نے حریت کے جنڈے جلائے آپ نے وہاں جاکر ہندوستان کا جنڈا لہر آیا اچھی بات ہے آپ نے وہاں ان کے آفیس کے آگے دھر نہ دیا وہاں پہ میڈیا نے کور کیا آج حریت والے وہی ووٹ مانگنے آ رہے ہیں اب کیا کہیں گے آپ اب اچھے ہو گئے کشمیری میں وہی کہہ رہا ہوں جس حریت کا بول بالا تھا جو کہتے تھے پاکستان زندہ باد آج وہ ہندوستان کے آئین کے سامنے جھگے راج شماری کی بات انجینر رشید بھی کرتے تھے مجھے کوئی مطلب نہیں نہ راج شماری سے نہ تین سو ستر سے مجھے اپنے مظلوم عوام کو انصاف دلانا ہے روزگار دلانا ہے پی ایسے سے باہر نکالنا ہے کشمیر کو پھر سے گلستان بنانا ہے اس سے باہر میں کوئی اور کام نہیں کرنے والا جب راج شماری کی بات ہوگی وہ دیکھیں گے تین سو ستر واپس لانے کسی کی اوقات ہوگی تو دیکھیں گے لیکن آج کلیر ہے کہ ہمیں انجینر رشید کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں کنڈیشنل اگر وہ پی ایسے سے ہمارے نوجوانوں کو باہر نکالنے میں ہماری مدد کرتے ہیں وہ یہاں بیروزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں لگ بگ دس سے تیرہ ہزار لوگ جو مجھے ایک ہی منموم ڈیٹا بنائیے دیکھیں کب سے بند ہیں دیکھیں دو ہزار انیس کے بعد بڑی سنکھیا میں بند ہیں اس سے پہلے پی ڈی پی نے رکھے تھے اس سے پہلے نیشنل کانفرس رکھے تھے لیکن ہائی کورٹ نے بھی کافی پی ایسے کو آج بھی کچھ لوگوں کو پی ایسے سے نکالا گیا لیکن جو مجھے آج کا اسٹیمیٹ ہے رفلی اراؤن ٹین تھاؤزن اپ اینڈ ڈاؤن وہ ہو سکتا ہے اب میں پورے فگر تو یاد نہیں رکھ سکتا میں تو کوئی گورنمنٹ آفشل ہن ہوں نہیں تو اچھی بات ہے اگر وہ ہمارا ساتھ دیں گے لیکن ہمیں ہم اہد کر کے آئے ہیں نہ نیشنل کانفرنس کو نہ پانگرس کو اقتدار میں لانے دیں گے پوری کوشش کریں گے اپنے عوام کو یہی تو عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں روکنے کی بربور کوشش کی جاری ہے سینٹر کی طرف سے ہمیں یہ پتا ہے کہ میں اہم کشمیری ہوں ہم نے اس کی پیڑا صحیح ہے آتنگواد کی نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے کانٹے ہیں چونتیس سال تم نکالتے آئے ہیں اس لئے ہم وہ کانٹے آج پھر نہیں بہیں گے چونتیس سال میں سے پندرہ سال آپ نے ایشو آرام کیا ہوگا نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہم نے کونسا ہم نے کسی کا ایشو آرام نہیں ہم نے ایش کرائی ان گداروں کو اور آج آپ کیمرہ کے سامنے اس گلتی کو مانتے ہیں ہم نے ان کو سپانسر کیا فنڈ کیا ہم نہیں مانتے آپ ہی نے یہ کہا ہے تو اس میں آپ بھی گنگار ہیں میں بلکل مانتا ہوں ہم سے بھی کچھ گلتیاں ہوں میں کب کہہ رہا ہوں لیکن صاحب آپ یہ دیکھئے اس گلتی کا سب سے بڑا کھامیازہ میرے ساٹھ ہزار کشمیری مر گئے کفن میں چلے گئے میرے چار لاکھ کشمیری پنڈت پلائن کر گئے ایسے دیجڈوئیوں کو چوک پہ فانسی دینی چاہیے جو آج پھر سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم تیار جیل میں لے کے جائیں گے آپ یہاں راستہ چھوڑ دیجئے یہی ان کی پاور لسٹ جو میں کہتا ہوں نیشنل کانفرنس ایک پاور ہنگری پاگل لوگ ہیں جن کا صرف کام ہے اقتدار میں آنا اور کشمیری کی رسوائی کرنا ٹھیک ہے اچھے سے تھوڑا آرام سے بات کیجئے گا ہم سن سکتے ہیں اور مائک لگا ہوا ہے خیر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آج بہت تکلیف ہو گئی ہوگی عمر عبداللہ اور جعوید خان کو کہ آج ہم نے بیباقی سے کشمیری کی حقوق کی بات کی آپ ایسے بات نہیں کر سکتے آپ ہم پہ الزام نہیں لگا سکتے جب تک آپ کو کوئی ایویڈنس نہ ملے فیلحال کے طور پر سندیپ مواہ ہمارے ساتھ موجود تھے آج اچھے موڈ میں لگ رہے ہیں کیونکہ انجنئر رشید سے مل کے آئے ہیں اور کچھ باتیں ضرور ہوئی ہوں گی آپ اس میں فیلحال کے طور پر دیکھتے رہیے دیٹھا ٹائپ ریٹر جعوید خان کے ساتھ